تو میں ارضی کر رہا تھا کہ خواہشات کا ایک نمحدود قسم کا جہان ہے اندر ٹائم اسواب اس سے تھوڑے اور ٹائم اس سے تھوڑا تو لہٰذا اب اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے نہ کہ یہ ایک چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں تھک جائیں بڑے سے بڑا مالدار تھک جائیں کیونکہ جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس دنیا میں ہوا نہیں سکتا ڈیزائن ہی اس کا ہوتا ہے اب یہ ایک پاو کا گلاس ہے اس میں آپ آدھا کے لوگ پانے ڈالیں گے تو پہ جائے گا لہٰذا یہاں کیا ہے کہ اپنے اللہ کو رازی کر لو پھر وہ تمہاری ہر خاشش پوری کر دی کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو تب جا کر انسان کی تکمیل ہوگی تو یہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرسکے ہم تجھے رازی نہیں کرسکے جیسے کرنا تھا تیری بندگی نہیں کرسکے جیسے کرنے تھے تو تجھے دیکھنے کے بعد ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں ایک سجدہ کریں جیسے فیصل آباد میں کر دیتے ہیں ایک سجد صرف ایک پانچ نوازے میں ایک سجد تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان اللہ کیا بات کہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے میں تمہارا آقا تھا یوں سمجھے تم نوکر تھے میں مالک تھا اور نوکر کے ذمہ ہے مالک کی اطاعت کرنا اب تم میرے پاس آئے ہو تو پوزیشن حیثیت بدل گئی یہ میرا مہمان خانہ ہے یہاں جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور میں اس کا میزبان ہوتا ہوں لیکن یہ میزبان لوگ دسرخان بشاہ رہے ہیں اور پلیٹیں رکھ رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے میزبان کو فکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندوں دنیا میں تم غلام ہے آقا جنت میں تم مہمان میں میزبان اور میمان سے کام نہیں لیا جاتا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے کہ میزبان سے کام لے اب تم یہاں صرف اپنی مرضی چاہتیں پوری کرنے کے لئے آئے ہو جاؤ موچ کر کلو وشربو ہنیئا بما اسلقتم فی الایام الخالی و لکم فیہا ما تشتہی انفسکم و لکم فیہا ما تدعو نظل من غفور الرحیب لہو ما یشاؤن فیہا ولدینا مزید قرآن کو دیکھو تو اللہ اچھا ایک عجیب بات ابھی ذہن میں تو رطا دو ایک ہوتا ہے تشتہی جو اللہ قرآن میں کہا ایک ہے تدعون ترجمہ تو یہی ہے جو چاہو گے جو دعویٰ کرو گے مل جائے گا لیکن تشتہی اور تدعون میں فرق تشتہی کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میری یہ خواہش پوری ہو یہ خواہش پوری ہو جو چاہو گے ہم معایہ کر دیں گے تدعون میں یہ خبر اللہ دے رہا ہے کہ بعض چیزیں تمہارے ذہن میں آئیں گی کہ یہ ہو جاتا پھر تم اندر سے ہو گئے یہ تو ہو بھی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب تم میرے پاس آو گے اور اپنی سوچ میں ایسی چیز کا مجھ سے سوال کرو گے جس کے لئے تم خود ہی اندر میں کہہ رہے ہو گے ایدہ نہیں ہو سکتا تو تیرا رب وہ بھی کر دیکھ